میرا نام سید فخر امام اور میں فیصلہ بات سے بلاؤنگ کرتا ہوں میری کمپنی کے نام ہے پاک فارمسوٹیکل پیکیجز میں اس کمپنی میں ڈریکٹر ہوں ہم ایلمونیوم کی ایف سپلائی کرتے ہیں آل اوور پاکستان ملٹر نیشنل نیشنل فرمز کو جن میں ہمارے کلائنٹس ہیں فائزر لسی آئی سنوفی میکٹر اور سل پاکستان گیٹ فارما ایبیٹ ہم ان کو ڈیلیٹ اس نے آپ نے پاڈیسپیٹ لاسٹیر کیا تھا اس سال میں پاڈیسپیٹ کیا ہے آپ نے اس ایفیشن کے ریسپانس کے حوال سے کیا کہنا چاہیں گے اس کمپنی کو ایزر لاسٹیر کریں سال کریں کیسا ریسپانس کیسا ہے آپ نے کچھ اور کسٹومر کے لئے کچھ ڈیل ہوئی آپ کی ایکچولی جو لاسٹ ٹائم ہم نے پاڈیسپیٹ کیا تھا یا سیکنڈ لاسٹ ٹائم کیا تھا اس وقت تو کافی زیادہ وزیٹر تھے اس کی نسبت اس پر بہت ٹرن آور بہت کام رہا ہے اور جو ہمارے آلریڈی کلائنٹس ہیں وہی ان سے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے نیو کچھ ابھی فیلحال تک کچھ ایڈیشن نہیں ہو پایا ہے تو یہ ڈیو ٹو ملک موشی حالات اس کی وجہ سے ہے جس کی وجہ کل آور بھی چھٹی تھی مگر بینکس وغیرہ اور تمام چیزیں بچ بچ سکول ہالیڈیس تھا فردر تو ویسے تو سبھی فیڈرل بیس پہ نہیں تھی تو یہ کافی زیادہ ملٹن نیشنل جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ فیڈرل پہ بیسٹ کر رہی ہوتی ہیں پروینشل پہ نہیں ہوتی تو آج بھی ٹرن آور ایسے ہی ہے انشاءاللہ امید ہے امید پہ دنیا کہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا کچھ کو بھی کوئی بھی راو میٹیریل یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے یہ ہم چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں سب جی آپ دیکھیں کہ چھ مینے ایک سال پہلے امپورٹ پہ بہت ہو گیا تھا امپورٹ ہونے رہی تھی بڑے اس کے مسائل تھے کھانے کھانے مینے کی چیزیں جہاں وہ امپورٹ پڑک پڑی ہی تھی ہے ذرا مبادلہ نہیں تھا اکھومت کے پاس اب چیز رہو پہ آلے امپورٹ کی حوال ہے اب امپورٹ اللہ کا شکر ہے کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے کچھ بیٹر ہوا ہے کچھ چیزوں کا فلو بننا سٹارٹ ہوا ہے جب پہلے دنوں امپورٹ کے کافی ایشوز تھے جس وجہ سے بہت سے کلائنٹ باہر ڈیوائٹ ہو گئے ہیں جو اب منفیکچرنگ یہاں پہ اسی وجہ سے ہی ویسٹر کم ہے کیونکہ روگ وہاں سے ہی پری فارم چیز امپورٹ کرنے لگ پڑے تھے تو امپورٹ والے بینک کی طرف سے بھی اب کافی ریلیکسیشن نہیں ہے تو جس وجہ سے امپورٹ کے بھی کافی ایشوز آ رہے ہیں اور اسی کو اگر آپ مدد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹر اسی وجہ سے ہی کم ہے کیونکہ پاکستان میں الیکٹرسٹی دیکھ لیں لیبر کی سیلریز دیکھ لیں ٹرانسپورٹیشنز دیکھ لیں اور آپ ایوریٹھنگ جتنے بھی کاؤسٹنگ دیکھ لیں وہ ایکسپینسی بھی پڑتی ہیں تو جتنے میں ہم یہاں پہ چیز تیار کر رہے ہیں باہر اس سے کم پیچھوں میں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہماری اکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ اپنے یہاں پہ جو ہمارے بینڈرز ہیں جو ٹیکسٹائلز ہیں جو بزنس مین ہیں ان کی بات سنی جائے ہار پلیٹ فارم پہ اور ان کو کچھ موٹیویٹ کو ریلیکسیشن دی جائے مطلب اس میں کیا سیڈیسن آپ جانتے چاہیں گے ہماری پیداواری بہت زیادہ ہے جی تو اس وجہ سے باہر کے کنٹریزیں ان سے آپ کمپیٹ نہیں کر پا دیں ایسا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو اس میں آپ سے کیا سیچن دینے چاہیں گے ہاں جی فرسٹ او فال تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پاور فیکس اس کی الیکٹریسٹی میں گورنمنٹ کو ٹیرف میں ریلیکسیشن دینا چاہیے آپ پھر گورنمنٹ نے فکس چارجز بھی لگائے سیونٹی ٹو روپیز کا تو یونٹ کاؤسٹ کر رہا ہے تو اگر آپ سب ہی اس ایکسپینس کو اگر آپ باہر نہیں کر پائیں گے تو کیسے آپ منفیکچرنگ کر پائیں گے اس میں جو منفیکچرر ہے وہ جو پرابلم فیس کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہی آپ دیکھ لیں آپ پاکستان میں فائزر جیسا ادارہ باند ہو گیا شیل باند ہو گیا ٹوٹل باند ہونے جا رہا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جا رہا ہے کاسٹ آف پروڈکشن لیکن ابھی اس میں دیکھیں کہ جو بلٹی گارے پاس کا ہے سولرائیزیشن ساری انڈسٹری جو سولرائیزیشن میں چلی گئی ہے اور جتنے دیگاوات میں جت کا قدمشن ہے وہ سب سولر پر چلے گئی ہیں وہ بینیفٹ ہے بھی سولر کا بینیفٹ ابھی تو انسٹالیشن ہو رہی ہے ابھی تو چیزیں ہیں کہ سولر کے لیے بھی کافی زیادہ ایکسپینس کی ضرورت ہے تو جو کہ پہلے بینک نے فیور دینی سٹارٹ کی تھی جو کہ اب بند کر دی گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ اندہ پیسیج آف ٹائم آئی ہوپ کے چیزیں مین والد بہتر ہوں گی جی اس میں جو آرکی فیلڈ ہے جو آپ بنا رہے ہیں اس میں آرکی فیلڈ میں کمپیٹیٹر جو دن آرکی فیلڈ میں کمپیٹیٹر ہیں کمپیٹیٹر ہیں کمپیٹیٹر ہیں بلکل ہیں اور ان کمپیٹیٹر کی وجہ سے بھی بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ لیک پولنگ چل رہی ہے کوئی ایک اس طرح نہیں ہے کہ اگر جو پرائسز ایکچول کاؤسٹ کرتی ہے اس میں لوگ سپلائے کرے ہیں ان کے ملٹی بزنسز ہیں جس میں ایک میں نہیں تو دوسرے میں دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں ہیں وہ پروفٹ کا وہ کور کر لیتے ہیں تو جو منفیکٹیٹر ایک ہی چیز کو پروڈیوز پروڈیکشن کر رہا ہے اس کے لئے کافی پروبلمز ہیں جی مطلب آپ کو وہی دیمانڈ ہوگی کہ ہماری پیداواری لاغت کام ہو ہوں ہماری لاغت کام ہو تاکہ ہم یہ چیز کو اور میری تمام یہ جو کمپیٹیٹر ہیں ان سے درخواست ہے لیک پولنگ بند کی جائے ایسی ابھی بھی ایمپورٹ میں بہت زیادہ پروبلمز ہیں بڑی ایلسی اس کو نہیں لک آفٹری کیا جا رہا تو جس وجہ سے چائنہ کو بہت آگے نکلنے کا موقع مل رہا ہے آہ تو یہ گورنمنٹ سے وزارت خزانہ سے ہماری اپیل ہے کہ اس سیکٹر کو ذرا خصوصی طور پر دیکھا جائے ضرور ملنی چاہیے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس میں اس طرح سے ہمیں اپنے بیٹی سکاروں میں انہوں نے کہا کہ ہم پرنٹنگ جو ٹیبلیٹ وغیرہ کی تو اب وہ بہت سی یہاں پر خال زیادہ ہونے کی وجہ اس لوگ چینل سے ڈائریکٹ وہاں سپھنگوا رہے ہیں جی جی ہمیں ایکچولی ہمیں یہی پہ وہ پرنٹ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ پرنٹڈ سٹاک مگوا نہیں سکتے کیونکہ یہ پی او کے حساب سے ہوتا 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 ہوتی ہی ہمیں پروڈیکشن کرنی پڑتی ہے باہر سے مگوانے کے لیے پھر ہمیں کنٹینر سپلائی چاہیے ہوتی ہے وہ پھر آگے وینڈر کو اس کی آگے ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو ہمارے لئے تو وہ سٹاک کسی ایکسیپٹیبل لینہ پر ہوگا ماشاءاللہ جی ہماری فور فادر بزنس ہے ہم یہ آگے تھرڈ جنریشن ہے جو اس کو لوک آفٹر کر رہے ہیں ہم نائنٹین ایٹی سے کام کر رہے ہیں فیصلہ باز بیسٹ کمپنی ہے اور کراچی ہمارا آئی ایچ اندیگرڈ روڈ پر بھی آفیس ہے لاہور ہمارا آئی میں مارم روڈ پر آفیس ہے اور اسلامباد ہمارا راول پرنڈی میں مارل کالونی میں آفیس ہے ایکچولی میرا یہی سب کو میسیج ہے کہ یہ لائف سیوئنگ پروڈکٹ ہے اس پہ ایک دو پیسے کو نہیں دیکھنا چاہیے اور کسٹمرز کی یا جو بھی ہمارے انڈ کنزیومر ہے اس کی ہیلتھ کو دیکھنا چاہیے جی یہ بوٹلز کے کیپ ہیں سیرپ سیرپ پہ اور ڈرائے سسپینشن پہ یہ وہاں پہ یوزر پہ موسیقی